اگلے ایک گھنٹے میں ہم آج کی بڑی خبر کا پورا وشلیشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چین کی ایک بس پار پی اے موڈی کا دل کیوں آ گیا ہے اور دنیا کے سب سے پارفل انسان براک اوباما کی بیٹی سے بھارت کے وی وی آئی پی کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو برباد کرنے والے بھارت کے لیے اٹلی سے سیکھ لینے والی ایک بڑی خبر آئی ہے لیکن خبردار میں آج سب سے پہلے وشلیشن اس خبر کا جو دیش کے گورو راشتگان سے جڑی ہے کہا جاتا ہے کہ جننی جنم بھومشچ سورگ دوپی گریاسی یعنی ماں اور جن بھومی کا اسطحان سورگ سے بھی شریشت اور مہان ہے دھرموں میں سب سے بڑا دھرم راشت دھرم جس سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور دنیا میں کوئی بھی دھنم اپنی جنم بھومی سے بیر کرنا نہیں سکھاتا دیش کے گورو اور دیش کے سممان کے پرتیق راشتگان کا ویرود کرنا نہیں سکھاتا لیکن بھارت میں ایسی سوچ والے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہیں راشتگان میں بھارت بھاگ یا ویدھاتا سے بھی چڑھ ہوتی ہے اتر پردیش کے علاوہ آد کے ایک نجی سکول میں پچھلے بارہ ورش سے راشتگان نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سکول کو چلانے والے مانتے ہیں کہ بھارت بھاگ یا ویدھاتا ان کی دھار میں ایک سوچ سے میل نہیں کھاتا سوال یہی ہے کہ یہ کیسی سوچ ہے جس میں راشتگان کی پہچان راشتگان کے گورو راشتگان کے سممان سے بھی اپتی ہوتی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں پر بند ہوگا پہلے وند ماترم کا ویرود اب جنگنمند سے اپتی یہی حال رہا تو آگے یہ بھی ستیتی آ جائے گی کہ ایسی سوچ والے لوگ ترنگے پر بھی سوال اٹھانے لگیں گے ان کا بارہ سال سے سکول چلو وہ کبھی نہیں کسی نے کبھی آواز نہیں اٹھا بھارت کا بھاگ بھی دھاتا الہاباد کا ایم اے کونمنٹ سکول آپ کو نام بوڑ اور پینر سے موڈن لگ سکتا ہے لیکن سوچ ایسی ہے کہ دیش کو بھی شرما جائے پچھلے بارہ سال سے راشتگان نہیں ہوا ہے پرنسپل سمیت آٹھ ٹیچر سکول چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ یہ کون برداشت کرے گا کہ دیش کے گوراؤ دیش کی پہچان راشتگان کا عدھکار بھی ان سے چھن لیا جائے کہ پندرہ اگس پہ ہم لوگ کیا پروگرام ہونا تھا تو ہم لوگ نے کہا کہ سر یہ پروگرام ہونے ہیں نیشنل انتھم ہے نیشنل سانگ ہے اور سرسوٹی بندنا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میڈم نیشنل انتھم ہمارے آج تک نہیں ہوا ہے تو وہ ابھی بھی نہیں ہوگا ہم نے پوچھا سر ریزن کیا ہے تو بولتے ہیں ریزن یہ ہے کہ اس میں ایک لائن آتی ہے جو ہمارے خلاف ہے ہم نے کہا کیا ہے بھولا بھارت بھاگی ویدھاتا بھارت ہمارے بھاگی کا ویدھاتا کیسے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کبھی نہیں ہونے دیں گے آپ کی مرضی ہو آپ یہاں کریں انیتہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں تورنٹ ہم لوگ نے کہا ٹھیک ہے سر جہاں ہم سنتوست نہیں ہوں وہاں ہم نہیں کر سکتے جو بس یہی وجہ ہے ہم لوگ نے تورن چھوڑ دیا جیسے ہر سکول میں راشتگان ہوتا ہے یہاں بھی ہونا چاہیے بچوں کو یہ تو سکھانا ہی چاہیے ہمارے راشتگان ہے کیا یہی تو ہوگی آجادی سر جب ہم یہی آجادی نہیں ہے کہ ہم اپنا راشتگان گا سکے یا سورشدی وندرہ کر سکے تو پھر کیا آجادی ہے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس سکول میں اگر ہم لوگ کی بات پانی چاہے تو وہاں راشتگان ہو راشتگان کا ادھکار اس دیش کے ہر ناغرک کو ہے ہر ناغرک کا کرتب ہے ہر ناغرک کا دھرم ہے لیکن یہ بڑی بھی ڈمبنا ہے کہ دھرم کا نام لے کر کچھ لوگ راشتگان سے ہی پیر کرنا سکھا رہے ہیں سکول کے منیجر زیاو الحق کی دلیل ہے کہ راشتگان میں بھارت بھاگی ویدھاتا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا ویدھاتا بھارت نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ الہاباد کے سکول میں بارہ سال سے راشتگان نہیں ہونے دیا گیا جبکہ زلہ پرشاسن کا آفیس بس ایک کلومیٹر دور پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیدھالے کی مانیتہ ہے کی نہیں پسٹر آف آل یہ ہونا چاہیے اگر وہ مانیتہ پرابت نہیں ہے تو نشری طور پر اسے خلاف کاروے کر اسے بند کروانا ہے اور یہی نہیں جنپد میں جتنے بھی گیر مانیتہ پرابت بیدھالے ہیں ہم لوگ اس میں ایک مہم چلا کر ان کو بند کروانا رہے ہیں اگر یہ بیدھالے مانیتہ پرابت ہے تو اسے ہم لوگ اسپسٹی کرنے اپنے نگر سکشہ دیکھاری کو بھیج کر کے پورے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے جانچ کروائیں گے الہاباد کا یہ سکول نرسری سے آٹھ میں کلاس تک چلتا ہے سکول میں قریم تین سو بچے پڑھتے ہیں بچوں کی سوچ میں ہی اگر دھرم کا نام لے کر راشرگیوت کو پھرا جائے گا تو کیا اس کے خوفناک انجام کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں یہ اپنے آپ میں انوکھا معاملہ ہے راشرگان نہ ہونے دینا یہ اپراد ہے جسے پچھلے 12 سال سے اس سکول کو چلانے والے کر رہے ہیں معاملہ سامنے آیا تو پرشاسن اور سرکار کو سیدھا جواب دیتے نہیں بن رہا جو لوگ دھرم کے نام پر راشرگان کا ویروت کر رہے ہیں وہ راشرکہ بھی اپمان کر رہے ہیں اور دھرم کو بدنام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی سوچ کو پچلنا ضروری ہے ویسے اس سکول تو بھارت میں ہی ہے فنڈنگ بھی بھارت میں ہی ہوتی کتنے افسوس اور کتنے گصے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی علابات کی دھرتی ہے جہاں آزادی کی لڑائی کی امر قرانتی کاری چن شیکر آزاد ایلفریڈ پارک میں شہید ہو گئے تھے اسی علابات کی دھرتی پر راشتگان کی دھرم کی آڑ میں اپمان کیا جا رہا ہے آج گرودیو رویدنا ٹیگور کی آتما بھی رو رہی ہوگی جنہوں نے راشتگان جنگنمن کو اس دیش کی سادھان جنتہ کو سمرپت کرتے ہوئے لکھا تھا اور جسے بھارت نے مان دیتے ہوئے اپنا راشتگان بنایا تھا گرودیو رویدنا ٹیگور نے جنگنمن کی رچنا دسمبر ورش انیس سو گیارہ میں کی تھی اس سے پہلی بار بھارتی راشتری کانگریس میں کلکتہ ایڈیویشن میں ستہائیس دسمبر انیس سو گیارہ کو گایا گیا اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس وقت جنگنمن گایا گیا وہ اس وقت برٹن کے کینگ جارج پنچم کا بھی بھارت آگمن تھا اس کو لے کر بھرم پھیرائے گئے کہ بھارت بھاگے ویداتا اور ادھنائک شبد جارج پنچم کے لیے سمبوتت کیا گیا لیکن گرودیو ربنہ ٹیگور نے اس دش پچار کے خلاف ورش انیس سو انتالیس میں ایک پتھر لکھ تھا گرودیو نے لکھا تھا کہ اس طرح کی مورتہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے پرشنوں کا اتر دینا خود کی افماننا ہے دراصل ربنہ ٹیگور نے جسے ادھنائک اور جسے بھارت بھاگے ویداتا کہا وہ بھارت کی سادھان رجنتا آج گرودیو ربنہ ٹیگور کی پچتر بھی پنیتتی بھی گرودیو کنیدھن سات اگست انیس سو اکتالیس کو کلکتہ میں ہوا تھا ٹیگور اتحاس کے ایک لوتے ویکتی ہے جو تین دیش بھارت بانگلہ دیش شیلنکہ کے باہر پہلے ایسے ویکتی تھے جنہیں ساہت کے نوبل پورسکار سے سمانت کیا گیا تھا ٹیگور کے لکھے جنگن من اور اس پر انہی کے سنگیت کیسے راشت دھن کو بھارت نے 24 جنور 1950 کو راشت گان کے طور پر سوی کار کیا تھا بھارت میں لکھے جنگن من کے ہندی روپ کے پانچ پدوں کو راشت گان کے طور پر سوی کار کیا گیا تھا جس کی کل عوضی 52 ہے سمویدھان کا انوچھےد 51 کہتا ہے کہ بھارت کے ہر ناغرک کا کرتب ہے کہ وہ سمویدھان کے آدیشو سنستھاؤں راشت جھنڈے اور راشت گان کے سممان کرے گجرات میں موڈی کی سرپرائز کرنے والی سیاست جاری ہے یہ پردان منطری موڈی سٹائل کی سیاست کا ہی نتیجہ ہے کہ ویجر روپانی گجرات کے سول وی سی ایم من گئے روپانی کے سی ایم پد پر سیلیکشن کو لے کر پی ایم موڈی نے جس پولٹیکل پچ پر وہ الگ قسم کی بیٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں آخر پردان منطری موڈی نے اپنے گجرات کی کمان روپانی کو کیوں دی روپانی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ عمید شاہ اور پردان منطری نرین موڈی دونوں کے قریبی ہیں روپانی جین پردیش بیجے پی کے جنرل سیکریٹری رہے اس لیے انہیں سنگٹھن کا اچھا خاص انبھاب بھی روپانی آنندی بین پٹیل سرکار میں کئی منطری کے منطری رہے اس لیے انہیں گوونننس کا بھی انبھاب ہے روپانی کو سیم بنا کر اور نتھن پٹیل کا بنا بنا کھیل بگاڑ کر بیجے پی نے خطرہ مول لیا پٹیل سمودائے کا گصہ بیجے پی کو جھیل نہ پڑ سکتا ہے یہ وہی ستھی ہے جب خود موڈی گجرات کے سیم بنے تھے اور کیشو بھائی پٹیل کے کوپ ان بدلاب کے مائنے کیا ہیں نمبر ایک روپانی سیم ضرور ہوں گے لیکن ریموٹ کنٹرول عمید شاہ کے پاس ہوگا مائنے نمبر دو گجرات کی راج نیدی میں آنندی بین پٹیل کا چپٹر پوری طرح ختم ہو گیا مائنے نمبر تین موڈی کے دباب میں جھک کر کام کرنا منظور نہیں اس لئے نتن پٹیل کے ہاتھوں سے ستہ پھسل گئی مائنے نمبر چار گجرات ویدان سوہ چناو میں کسی روپانی یا پٹیل کا نہیں موڈی کا چہرہ چلے گا مائنے نمبر پانچ جو کام کرے گا وہی ٹکٹ کا فورمولا کیندر کے ساتھ روپانی کی تاج بوشی میں سب سے زیادہ پولٹیکل لاؤس اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ ہیں آنندی بین پٹیل آنندی بین سرکار کے چھے راج منتریوں کے پتے کٹ گئے ان میں سب سے نام ہے سورہ پٹیل کا گرہ راج منتری رج پٹیل کے علاوہ آنندی بین کی قریبی مانے جانے والی شکشہ راج منتری وصوب بین ترویدی چھتر سنگ موری گوون پٹیل تارچن چھیڑا اور کراندی بھائی گمت کو بھی کیابنٹ سے چلتا کر دیا گیا یعنی آنندی بین کو سیاسی سنیاز میں بھیجنے کا پورا انتظام کر دیا گیا ہے اور اس وستار میں انندی کے لیے صرف اور صرف شوک منانے کے لئے مہارت میں ٹرافک جام کی سمسیہ بہت عام ہے پورے دیش میں شاید ہی کوئی بھی ایسا شہر ہوگا جہاں ٹرافک جام کی سمسیہ سے لوگ جوج نہ رہے ہوں دلی ممبئی کھول خدا اور چننہ جیسے مہانگروں کی ستھی تو بہت افکٹ ہے مگر اس سمسیہ سے راحت کیسے ملے سوال بڑا ہے اور جواب آپ کے سامنے آپ کی ٹلیویشن سکرین پر دو تصویریں ذرا دھیان سے دیکھیں پہلی تصویر 29 جولائی کی ہے ان تصویروں کو اب تک نہیں بھولے ہوں گے یہ دلی سے سٹے سائبر سٹی گھڑگاؤں کی تصویریں ہیں جہاں بارش کے بعد لوگوں کو 22 گھنٹے تک جام میں رہنا پڑا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لوگ گاڑیوں کے اندر ہی لوگ رینگ نہیں لگتے ہیں جبکہ چین میں ایسی ستتی نہ بنے اس کے لفقل پر اس بس کا وشکار کیا گیا ہے سوچی اگر ایسی بس ہندوستان کی سڑکوں پر بھی چل جائے تو کیا ہوگا زاہر سی بات ہے ٹرافک کی سمجھ ختم ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ چین کی اس بس پر بردان منتری موڈی کا بھی دل آ گیا بردان منتری نے جب اس بس کو دیکھا تو انہوں نے کیا 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 آپ بھی دیکھیں ایک بس پر لٹو ہو گئے پی ایم موڈی پی ایم کو دیوانہ بنا گئی چائنیز بس بس کو بس دیکھتے رہ گئے پی ایم موڈی چین میں بس چلی بس کی خوبیوں کے چرچے ہوئے اور چرچوں کے پیر نہیں پنک ہوتے ہیں اسی لیے وہ اڑھتے ہیں اس جادوی بس کے چرچے بھی اڑے اور اڑھ کر اتری چین کے کن ہو آنگ سے دلی پہنچ گئے جان کر آش ہوگا آپ کو چین میں چلی اس ادھوط بس نے پردھان منتری نریندر موڈی کا دل جیت لیا بس چین پیم موڈی بلنے لگے اور یہ سب اس بس کی خوبیوں کی بدولت ہوا موڈی کے دل میں یہ بس اترتی چلی گئی خبروں کے مطابق بس کو دیکھتے ہی پیم موڈی نے ٹرانسپورٹ منترالے کی بیٹھک بلائی بیٹھک میں منترالے سے جڑے شیش ادھکاریوں سے چرچا کی بیٹھک میں ٹرانسپورٹ فلو اور ہائیوے کو وستار دینے پر چرچا ہوئی پیم نے ادھکاریوں سے اس چائنیز بس پر چرچا کی بس کے بارے میں جانکاری جھٹانے کے نردیش دیئے ویست شہروں میں اس بس کو چلانے کی سمبھاؤناؤ پر غور کرنے کلے کہا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بس میں ایسا کیا خاص ہے جو پیم اسے دیکھتے ہی دیوانے بن گئے تو آپ کو بتا دیں کہ ٹرائفک کی سمسیہ کو ختم کرنے والی سنجیونی ہے یہ بس ٹرائفک کو چیرتے ہوئے چلتی ہے یہ دیکھ کچھ اس طرح سڑک کے دونوں کناروں پر ریلوے کی پٹریوں کی طرح پٹری بچھی ہے اور اسی پر ڈوڑ رہی ہے یہ بس یہ چین کی ٹرانجیٹ ایلیویٹڈ بس ہے جسے تین اگست کو چین کے کن ہوانگتوں میں پہلی بار چلایا گیا پہلی بار اس کا ٹیسٹ رن ہوا تھا اور یہ نیچے سے ٹریفک گزرے گا مسئلن اگر ٹریفک زبردست ہو تو بھی اس بس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بس بڑی آسانی سے اپنے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچا دے گی اس بس کی خوبیاں آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بھارت کی ہی طرح ٹریفک کی سمسیہ جھیل رہے برزیل اور انڈونیشیا نے بھی اس ٹی ای بی بس میں اپنی روچی دکھائی ہے یہ وجہ ہے کہ PM موڈی بھی اسے چین کے ایک ڈاکی منٹری دیکھی تھی وہ ڈاکی منٹری ہائیڈرولک مشین سے ٹری ٹرانس پلانٹیشن کے بارے میں تھی بلکل ایسے ٹری ٹرانس پلانٹیشن مطلب گھنے پیڑوں کے بیچ سے کچھ پیڑ جڑ سے اکھاڑ کر کسی ایسی جگہ ٹرانس پلانٹ کر دینا جہاں پیڑ بلکل نہ ہو موڈی کو ڈاکی منٹری کے ذریعہ آئیڈیا آیا انہوں نے گجرات کی فوریس ڈیپارٹمنٹ کو اس پر وچار کرنے کو کہا اس کے بعد گجرات میں ٹری ٹرانس اب سوال یہ ہے کیا صرف ایک خوبی کی بدولت ہی اس بس نے پی ایم کو دیوانہ بنا دیا تو جواب نہیں ہے یہ بس ٹرانس پورٹ کی دنیا میں ایک کرانتی ہے اس بس کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے بس کے نیچے سے گزرتا ہے شہر کا ٹریفک چین کی سڑکوں پر اوپر بس نیچے باقی سا چین کی سڑکوں پر ٹرین کی شکل میں دور دہی یہ بس ہے ایک ایسی بس جسے ٹرانس پورٹ کی دنیا میں کرانتی کہا جا رہا ہے ایک ایسی بس جو ٹریفک کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کے لیے راحت بن گئی اس بس کا نام ہے ٹرانجیٹ ایلیویٹیڈ بس یعنی ٹی ای بس کی لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 8 میٹر بس کی اچھائی 4.8 میٹر بس کی رفتار 60 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی ایک سپیس رہے گا خوبصورہ ڈیزائن کے پلر بنائے گئے تاکہ بس کے اندر لوگوں کو اچھا محسوس ہو سکتے مسافروں کی پریشانی نہ بجلی سے چلے گی لہٰذا پردوشن نہیں ہوگا چین نے اسے نون پلیوٹیٹ بیکل بتایا ہے نا کمال کی یہ بس اب سوچئے کہ جو چین وائیو پردوشن کے بیشن مارچ ہل رہا ہے اس کے لیے یہ بس کتنی کارگر ساویت ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ بس کو دیکھنے کے بعد پی موڈی نے بھی اسے ہندوستان میں لانے کے خواب سنجھوے ہیں امید کیجئے کہ چین کے بعد اب یہ بس بھارت کی سڑکوں پر بھی دورتی دکھ جائے گی آج تک بیورو بھارت چین برزیل اور انڈونیشیا جیسے تمام دیش جہاں جنسک گیا بہت ہے اور جہاں ٹرافک بڑی پریشانیوں میں سے ایک ہے ایسی جگہوں کے لیے ایسی ایلیویٹیڈ بس چلانا واقعی کارکر کتم ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کے لیے بس کتنی سویدہ جنک ہونے والی ہے دنیا کے پچاس سب سے زیادہ ٹرافک انجشن والے شہروں میں ایک تہائی چین کے شہر ہیں چین میں لائسنس ہولڈر ڈرائیورز کی سنکیہ تیس کروڑ سے زیادہ ہے چین کے لوگ ایک سال میں اوسط نو دن ٹرافک جام میں گوا دیتے ہیں بیجنگ میں ٹرافک جام سے سالانہ گیارہ دشن ارب ڈالر کو نقصان ہوتا ہے بیجنگ میں کاروں کی اوسط سپیڈ بارہ کلومیٹر پتی گھنٹے کی ہے سوچئے ایسی حالت میں ٹرانزٹ ایلیویٹڈ بس کے چلنے سے نہ صرف پردوشن میں کمی آئے گی بلکہ جام کے جنجال میں پھزے چینی کو چین کی لوگوں کو بڑی راحت میں لے ہزار کروہ کا نقصان ہوتا ہے جب دلی میں ٹرافک جام ہوتا ہے تو دلی میں مکھے مارگوں پر اوسط سپیڈ بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہو جاتی ہے اتنا ہی نہیں دلی میں ٹرافک جام کی ویجے سے ہر روز چالیس ہزار لیٹر فیول برباد ہوتا ہے سوچئے اگر اتنا فیول اکیلے دلی میں روز برباد ہو رہا ہے تو دیش بھر میں استطیق کیسی ہوگی میرال چنتا جنک بات یہ ہے کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار چھے سو نو کلو کاربن ڈائی اوکسائیڈ جیسی گیسیں اسی ٹرافک کی بدلات پرتید نکلتی ٹرافک کی سمسیہ سے سب زیادہ جوجنے والے شہروں کی بات کریں تو ان میں ڈلی بینگلورو ممبئی ہیدر آباد میں سب سے زیادہ ٹرافک ہوتا سوچی اگر ایسی حالت میں ٹرانسٹ ایلیویٹڈ بس ویکلو کے طور پر مل جائے تو اس تیتیوں میں کس حد تک نینترن کیا جا سکتا ہے اباما کی چھوٹی بیٹی ساشا میسیچوسٹس کے ایک ریسٹرون میں سربس کرنے پہنچ گئی سربس کا مطلب یہ سمجھے کہ اباما کی بیٹی نے تو ریسٹرون کے مالک نے انہیں مینجر بنا دیا تصویریں دیکھئے نیلی ٹوپی اور ویٹر والی نیلی ٹی شرٹ پہنے ہوئے یہ بارا کباما کی بیٹی ساشا ہیں اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ساشا میسیچوسٹس کے نینسی ریسٹرون میں فود آرڈر لینا سرب کرنا اور بیلنگ جیسے کام کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے دراصل پندرہ سال تک وائٹ ہاؤس میں لکشری زندگی جینے والی ساشا زندگی کا دوسرا پہلو سب نہ چاہتی ہے پندرہ سال کی ساشا جب وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں تو ان کی دیکھرے کے لیے سپورٹ سٹاف کی پوری فوج تیار رہتی ہے دن ہو یا رات کسی بھی وقت ان کی کھانے کی کسی بھی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے سارے کک موجود ہوتے گھر سے بہا نکلتی ہے تو ان کی سرکشہ میں کمانڈوز اور سیکرٹ سرویس کے ایجنٹس ہوتے ہیں پر یہاں اس کے ساتھ ایسا تام جھام نہیں ہے لیکن ساشا کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے مگر ساشا کے اس کام میں ایک نئی مثال پیش کر دی پندرہ سال کی ساشا کی تصویریں ہمارے دیش کے نیتاؤں اور وی وی آئی پی وں اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں مثلا منطری کا بیٹا ہے اپنے آپ کو منطری نہیں سمجھتا بلکہ منطری کے سارے رشتہ دار اپنے آپ کو منطری سمجھنے رکھتے ہیں ان تمام وی وی آئی پی کے لئے ساشا نے مثال قائم کی ایشلیشن کریں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کے لحاظ سے کیوں ایک اچھی خبر ہے ہم بھارت کے لوگ خانے کے بہت چوکین دعوت اڑانے میں ہمیں بہت آنند آتا ہے دعوت کرنا اچھی بات ہے لیکن دعوت وں لے سکتا ہے جہاں کی سنسد نے خانہ بات کر ٹیکس سے بچنے والا نیا قانون بارت کر دیا ہے بھوک ہے بھوک مری ہے لیکن بھر پیٹ کھا کر اگھائے لوگوں کی ایک بڑی جماعت بھی ہے جو روزانہ کھانہ برباد کرنے کا اپراد کر رہے ہیں یہ تصویریں اس آدھی ادھوری ترقی کا نتیجہ جس میں ایک طرف کھا 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 دوسری طرف دانے دانے کو محتاج ہو کر اکال موت کے شکار ہونے والے پوری دنیا کی یہی کہانی ہے لیکن کچھ دیش ایسے بھی جو ان تصویروں کو بدلنے پر امادہ ہیں انہی دیشوں میں ایک ہے اٹلی آپ کو بتا دیں کہ اٹلی کی سنصد نے ایک ایسے قانون پر مہر لگا دی ہے جس میں کھانا دان کرنے پر ٹیکس میں چھوٹ ملے گی جو جتنا کھانا ٹونیٹ کرے گا اسے ٹیکس میں اتنی ریائیت ملے گی بھوچن کا دان کرنا انوار کر دیا گیا ہے جو اٹلی میں بھی لو پاس ہوا ہے ہم اگر بھارت کی بات کرے تو دیش کے اندر رائیٹ ٹو فوڈ کی بات ہو رہی ہے پر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی لئے سک ضرورت ہے جہاں اٹلی میں انکم ٹیکس میں ریبیٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں اگر اس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر کی قانون کی انتق ریبیٹ کی بات ہوتی ہے تو شاید جو گریب جنتہ ہے اور جو سڑکو پہ ان کے لئے بینیفٹ کی بات ہوگی اس بل کو پاریت کرنے کے دوران اٹلی کی سنسد میں ابروت پورو ایک جڑتا دکھی بل کے پکش میں 181 سانسد نے مددان کیا تو وپکش میں صرف دو سانسد کھڑے دکھے اٹلی میں ایسا قانون بنانا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پر ہر سال قریب پچاس لاک ٹن بھوجن برباد ہو رہا تھا اس کی قیمت اٹلی کی کل جی ڈی پی کی قریب ایک فیز دیا کی گئی قریب ایک دشک سے زیادہ سمیہ سے اٹلی میں کھانے کی بربادی روکنے کے لیے قانون بنانے کی مانگ اٹھ رہی تھی لوگوں کا یہاں تک کہنا تھا کہ کھانے کی بربادی سے بیروز گاری بردائی ہے اٹلی کے سپریم کورٹ نے بھی تین مہینے پہلے ایک فیصلے میں کھانے کے لیے تھوڑی سی چوری کرنے کا اپراز ماننے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب سنصد میں قانون پاریت کر بڑے بدلاو کی بنیاد تیار کر دی گئی ہے بھارت کے لیے یہ قانون نظیر بن سکتا ہے آج تک بیرو بھارت میں بھی اٹلی جیسا قانون بنانے کی سخت ضرورت ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھوکے پیٹ رہنے والوں کی آبادی کے معاملے میں ہمارا دیش کافی آگیا ہم کچھ شاکڑے آپ دکھاتے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آخر بھوجن دان کرنے والی سوچ بھارت کے لیے کیسے گیم چینجر سابق ہو سکتی سنیوک تراشت کی بھوک سمبندی سالانہ ریپورٹ کی مطابق دنیا میں سب سے ادھک 19.4 کروڑ بھوکے لوگ بھارت میں یہ سنکھیا چین سے ادھک ہے بھارت کی 20 فی صدی آبادی بھوکے پیٹ سونے کو آج بھی مجھ بھوٹ دنیا کے گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت کا نمبر 63 پہ یعنی 78 بھوکے دیشوں میں بھارت 63 میں نمبر پر ہے بھارت سے نیچے شریلنکا نیپال پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت میں روزانہ 3000 بچے کو پوشن سے جڑی بیماریوں سے مر جاتے ہیں یہ حالت تب ہے جب دیش میں آناج کی کوئی گمی نہیں ہے لیکن لاپروہی کا یہ عالم ہے کہ ہر سال قریب 220 لاک ٹنگے ہوں یوں ہی برباد ہو جاتا ہے اگر بھارت میٹلی جیسا کانون پاس ہو جائے تو یہ تصویر بدل سکتی آج فرنشپ ڈے ہے وہ دن جب پوری دنیا دوستی کے رنگ میں ڈوب جاتی ہے فرنشپ ڈے پر آج ہم دیش کی راج نیتی میں نئی قسم کی دوستی کا وشلیشن کریں گے لیکن پہلے آپ کو فرنشپ ڈے کا اتحاز بتاتے ہیں فرنشپ ڈے کی شروعات امریکہ میں ہوئی 1935 میں امریکی کانگریس نے بقائدہ پرستاب پارت کر اس خاص دن کا سلسلہ شروع کیا فرنشپ ڈے کی کوئی نشجت تاریخ نہیں ہوتی آگست مہینے کے پہلے سنڈے کو یہ دن منا جاتا ہے پہلے وشو ید کے بعد جب دنیا بھر میں اوشواس کا ماحول تھا تو امریکہ کے پالسی میکرز کو ایک ایسے دن کی ضرورت محسوس ہوئی تب سے پرمپرہ چلی آ رہی امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا فرنشپ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے یہاں تک کی یونیٹ نیشن سے بھی اسے مانتہ مل چکی ہے بھارت میں بھی فرنشپ ڈے سے پہلے ایک بڑی گھٹنا ہوئی سنسد میں ستہ پکش اور وپکش کے بیٹ سیاسی دوستی دیکھی تو آئیے اس دن سیاسی گلیارے میں چل رہی چند دوستی کو یاد کرتے اس دیش کے لیے کی ایک بہت مہت پورن ٹیکسیشن ریفارم کر ویوستہ میں سدھار سنسد نے پارت کیا ہے جیسٹی آپ اتنے سال جان کھائی آپ جیسٹی آ رہا اور ہم مدد کر رہے جیسٹی ویسے سنسد میں ہی کیوں سنسد کے باہر بھی پولیٹکل فرنڈشپ کی بیار بہر رہی ہے اسی بیار میں بی جی پی زین او جو سنگ سندھو کا پرانا رشتہ تینکے کی طرح اڑ گیا اور وہ عام آدمی پارٹی کے عجیز بن رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی پارٹی نے اندیکھی کی بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے مددوں کی اندیکھی کی اور اس لئے آج انہوں نے یہ ایک بڑا ساسک اور بہادری کا فیصلہ لیا ہے عام آدمی پارٹی اس کا سواغت کرتی ہے کاش کچھ ایسی ہی کیمیسٹری دلی میں بی ای پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ بھی دکھتی فرنشپ نہ سہی کم سے کم روس روس کے فساد سے دونوں باز آتے تو بیچاری دلی دونوں کی جھگڑوں میں بے وجہ نا پیستی ویسے نظریں تو اب سب کی یو اچھوں کی فرنشپ کرا دیتے ہیں